بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں بشیر احمد مبشیر آپ کا فیزکس ٹیچر آج ہم فیزکس فاسٹ یئر کی بوک میں سے جو چیپٹر نمبر ٹو ہے اس کے اکسرسائز کے شارٹ کویسٹنز کو سمجھیں گے تو آج ہم نے جو کویسٹنز سمجھنا ہے اس کا نمبر ہے ٹو پوائنٹ سیونٹین تو یہ کویسٹن کچھ اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ اف آل اگر آپ کے پاس دو ویکٹر ہوں اگر آپ ان کو ریورس کر دیں یعنی کہ ان کا آپ جو ڈریکشن ہے اس کو اگر آپ ریورس کر دیں تو پھر اس کے بعد وہ کیا پوچھ رہے ہیں تو پھر یہ جو آپ نے اس کے اندر ایلٹر یعنی کہ اس کو جو آپ نے چینج کیا ہے اے وان اے اے ٹو ان کا اگر آپ کراس لیں گے تو وہ کس کے برابر ہوگا تو ادھر ہے یہ جو ڈائیگرام بنی ہوئی ہے اس کو اگر آپ سمجھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ پہلے اے وان اس ڈریکشن میں تھا اب جب آپ نے اس کی ڈریکشن چینج کرنی ہے تو بلکل اے وان ایٹی ڈگری کے ڈریکشن کے اندر آپ نے اس کو دوسری طرح بنا دینا ہے تو اس طرح سے یہ اے وان جو ہے یہ مائنس اے وان بن جائے گا اسی طرح اگر ہمارے پاس یہ اے ٹو ہو تو اس کی اگر ہم ڈریکشن ریورس کریں تو یہ اس طرح بن جائے گا اے ٹو اب اگر ہم اے وان سے اے ٹو کی طرف اینگل بنائیں تو رائٹ اینڈ رول کے مطابق جو اس کی ڈریکشن ہوگی اے وان کراس اے ٹو ویکٹر کی تو وہ اوپر کی طرف ہوگی اور اسی طرح اگر آپ مائنس اے وان سے مائنس اے ٹو کی طرف آئیں تو پھر رائٹ اینڈ رول کا مطابق اس کی پھر بھی ڈریکشن کی درک ہوگی اوپر والی ڈریکشن کی طرف ہوگی یعنی کہ جس طرح یہ سی ویکٹر بنا ہویا تو یہی چیز اب ہم نے ادھر بتانی ہے ہم کہیں گے there will be no change کوئی بھی چینج نہیں آئے گی in resultant جو result آرہے یعنی کہ جو resultant ویکٹر سی بن رہا ہے اس کے اندر کوئی بھی چینج نہیں آئے گی اس کا پروف کیا جی we know that ہم جانتے ہیں direction of a1 cross a2 ویکٹر یعنی کہ a1 ویکٹر اور a2 ویکٹر کا اگر ہم کراس لیں تو perpendicular to the plane اس کی جو direction ہوتی ہے یعنی کہ اس چیز کی وہ بات کر رہے ہیں اس کی direction کدھر ہوگی plane کے perpendicular ہوگی یعنی کہ اوپر کی طرف ہوگی اگر یہ نیچے کو a1 a2 یعنی کہ یہ plane کے اندر پڑے ہو تو ان کی جو direction ہوگی وہ کدھر ہوگی perpendicular to plane ہوگی containing vector a1 and a2 a1 اور a2 جو vector جس plane میں ہے اس کے یہ perpendicular اس کی direction ہوگی یعنی کہ a1 cross a2 vector کی تو if all the components of vector a1 and a2 vector are reversed اگر آپ ان کو reverse کر دیتے ہیں یعنی کہ ان کی آپ direction change کر دیتے ہیں 180 degree کے اوپر such that جو a1 ہوگا وہ minus a a1 vector کے برابر ہوگا ایسی طرح a2 جو vector وہ minus a2 vector کے equal ہوگا پھر اگر ہم دوبارہ then again the direction آف اگر ہم دوبارہ ہم direction لیں کس کی minus a1 vector کی اور minus a2 vector کی یہ بھی کیا ہوں گے perpendicular ہوں گے to the plane plane کے یہ بھی perpendicular ہوں گے جیسے کہ ادھر یہ آپ کو اس figure کے اندر نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہ دونوں پھر بھی perpendicular ہی ہیں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ a1 vector cross a2 vector یہ برابر ہے minus a1 vector cross minus a2 vector کے اور وہ کس vector کے برابر ہے جی c کے برابر ہے تو اس طرح اس کا آپ نے answer ادھر لکھ دینا ہے اچھا اب اس کے بعد جو اس سے next question ہے اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے جو next question ہے وہ ہے جی question number 2.18 اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں name the three different condition آپ نے تین مختلف conditions کے بارے میں بتانا ہے that could make جس سے a1 cross a2 یہ جو دونوں ویکٹر ہیں ان کا جواب کیا ہے جی cross product کس کے برابر آئے zero کے برابر آئے اب آپ نے تین مختلف قسم کی conditions بتانی ہیں تو ہم کہتے ہیں the following are the condition that could make جو condition بن سکتی ہیں a1 vector cross a2 vector کے zero ہونے کی وہ کون کون سی conditions سب سے پہلے جو ہم نے condition لکھی ہے یہ والی condition number one وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ a1 یا a2 vector a1 یا a2 vector میں سے کوئی بھی ایک vector کیا ہو جی null vector ہو اگر کوئی ایک null vector ہوگا تو answer کیا آجے گا zero آجے گا مثلا اگر ہم a1 کو null vector لیں یعنی zero vector لیں تو اس کا answer zero آجے اگر a1 کے بجائے a2 جو ویکٹر ہے اس کو zero لیں پھر بھی answer کیا آجے گا جی zero آجے گا پھر اسی طرح جو دوسرے number پر condition ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر a1 اور a2 کیا ہو parallel اگر یہ دونوں parallel ہوں گے تو ہمارے پاس جو theta ہے وہ کس کے برابر ہوگا zero degree کے برابر ہوگا اور ہمیں یہ بات کا بھی پتہ جب ہم cross product لیتے ہیں تو وہ sign کے ساتھ آتا اگر dot product لیں وہ cause angle یعنی cause کے ساتھ آپ نے لکھنا ہوتا لیکن اگر cross product ہو تو وہ sign کے ساتھ لکھتے ہیں تو ادھر جو angle ہوگا وہ کیا ہوگا جی zero degree تو sign zero degree ہمیں پتہ zero کے برابر جب وہ zero نے ان دونوں a1 اور a2 کے ساتھ ملٹیپلائی ہونا تو جواب کتنا ہو جانا ہے zero ہو جانا تو تیسری condition یہ ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے پاس a1 اور a2 vector ہیں یہ کیوں anti parallel anti parallel یعنی کہ ایک اگر اس طرف کو ہے تو دوسرا vector دوسری طرف کو تو اب ان کے درمیان اگر ہم angle دیکھیں تو 180 degree کا ہوتا ہے اگر ان دونوں کو کٹھا بنا لیں مثلا اس جگہ پر میں بناؤ دوسرا vector اس سیڈ پر بنال تو یہ angle کتنا ہوگا 180 degree وہ ہمیں پتا ہے وہ کس کے برابر ہوتا سائن کے ساتھ جب ہم angle 180 degree پت کرنا تو وہ بھی 0 ہی کے برابر ہوتا تو یہ اب ہم کہہ سکتے ہیں جو تین condition ہے وہ کیا یا a1 یا a2 کیا ہوں جی null vector ہوں یا a1 یا a2 کیا ہوں جی parallel ہوں یا a1 a2 کیا ہوں جی anti parallel یہ تین condition بن سکتی ہے تو پھر یہ a1 cross a2 جو vector ہے کس کے برابر ہوگا جی 0 کے برابر ہوگا اچھا اس سے جو next question ہے اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ identify آپ نے identify کرنا کہ true اور false statement کہ اس میں سے کون statement true ہے اور کون statement false ہے and explain the reason اور آپ نے ساتھ اس کی وجہ بھی بتانے اس کے صحیح یا غلط ہونے کی وجہ کی ہے ہوں تو can also bin equilibrium تو ہم کہتے ہیں وہ کس میں جی equilibrium میں ہے لیکن وہ تو move کر رہی ہے تو اگر کوئی چیز move کر رہی ہو تو وہ بھی equilibrium میں ہو سکتی ہے یہ نہیں کہ اگر چیز equilibrium میں تو وہ not moving یہ نہیں ہو سکتا یعنی کہ اگر کوئی چیز equilibrium کے equilibrium کی condition ہے تو یہ اس وجہ سے یہ statement کیا ہوگی جی false ہوگی تو اس کے اندر آپ نے صرف یہ بتان ہے کہ یہ false ہے اور false کیوں ہے اگر constant velocity کے ساتھ کوئی چیز move کر رہی ہو تو وہ equilibrium میں بھی ہوتی ہے اور ساتھ وہ move بھی کر رہی ہوتی ہے تو اس کی جو condition ہے اس کو کہتے ہیں dynamic equilibrium کہتے ہیں تو یہ وہ reason ہے جس کی وجہ سے یہ statement false ہے اچھا اب اس سے جو اگلی statement لکھ ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں if co-planar forces acting on a body اگر کوئی co-planar forces ہیں جو کسی body کو پریکٹ کر رہی ہیں تو فارم پولیگان اور وہ ایک پولیگان بنا رہی ہوں تو then the body set to be an equilibrium تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ equilibrium میں ہے یا نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے تو یہ statement ہے یہ true ہے اور اس کے true ہونے کی وجہ یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں the vector sum will be zero جو vector sum ہے وہ zero ہوتا فاردہ co-planer places co-planer forces وہ ہوتی ہیں جو ایک plane میں مثلا میں کہتا ہوں ایک force پھر ایک force یہ تیسری force ہوگئی یہ چوتھی force ہوگئی یہ پانچ میں force ہوگی یہ co-planer forces ہیں جو ایک plane کے اندر ہیں اگر وہ کیا کر رہی ہوں ایک پولیگان بنا ہے جس کے اندر آپ دو یا دو سے زیادہ یعنی تین سے زیادہ جو یہ ویکٹرز ہیں ان کو ملانے سے بنتی ہے تو اس کو پولیگان کہتے ہیں تو جو پولیگان ہوگی وہ کیا کرے گی جی اس کا اگر ہم ویکٹر سام کریں گے تو وہ کس کے برابر ہوگا جی zero ایکلوبریم کی پہلی کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتی ہے اس کی دو کنڈیشن ہوتی ہیں ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے سمیشن f is equal to zero یہ فسٹ کنڈیشن ہے اور سمیشن تا یا تار جو ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے زیرو کے برابر ہوتا تو یہ جو ایکلوبریم کی فس کنڈیشن ہے اس کو یہ سیٹسفائی کر رہی ہے تو اس کا آپ نے یہ آنسر دے دینا ایک تو آپ نے لکھنا یہ true ہے اور نمبر دو آپ نے بتانا یہ فس کنڈیشن ایکلوبریم کو کیا کار رہی ہے جی سیٹسفائی کار رہی ہے اچھا اب اس کے بعد جو اس کو دیکھتے ہیں یہ کو اس طریقے سے لکھا گیا ہے اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ایک پکچر ہے اس کو ہم نے لٹکایا ہوا دو رسیوں کے ساتھ مثلا ایک رسی یہ ہے اور ایک رسی یہ دو رسی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ایک فریم ہے اس کو انہوں لٹکایا ہوا تو اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں شو بائی ڈائیگرام جس کو ڈائیگرام میں شو کیا گیا ہے جو اس کی ترتیب ہے جس طریقے سے جو رسی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں اس کو کس طریقے سے لٹکایا جائے جو رسی ہے تو اس کے اندر تینش وہ کم سے کم جو ہے اس کی جو رسی ہیں اس کو پر کھچا ہوا ہے تو اس کو آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون سی کنڈیشن ہے جس کو پر سٹرنگ جو ہے کس طریقے سے لٹکایا جائے کہ اس کی سٹرنگ یعنی رسی کے اندر کم سے کم کھچا ہوا ہے تو اس کی ہوتا ایک ٹی سائن تھیٹا اس سائیڈ سے آ رہا ہے اور ایک ٹی سائن تھیٹا اس کی وجہ سے آ رہا ہے تو یہ دو جو ہیں یہ اوپر کی طرف ہیں ٹی سائن تھیٹا ٹی سائن تھیٹا اور جو پکچر لٹک رہی ہے اس کا ویٹ نیچے کو ہے تو اس کا مطلب یہ ٹی سائن تھیٹا اور اس کا بھی ٹی سائن تھیٹا یہ دو اوپر کو ہوگئے اور و کس طرح ہوگیا نیچے کو ہوگیا تو اس جگہ پر اگر آپ دیکھیں یہ یوں ہی لکھا ٹو ٹی سائن تھیٹا از ایک ٹو ٹو ٹائمز ہوگیا اس کو آپ نے لکھنا کس طرح رہی ہے اور یہ رکی ہوئی ہیں تو اوپر کو کون کون سی لگ رہی ہے جو ٹی و ہے یعنی اٹینشن کا و کمپوننٹ جو کہ یہ والا یہ والا اٹینشن کا و کمپوننٹ اور اس سیڈ سے اٹینشن کا و کمپوننٹ یہ ہے تو یہ دونوں جو ٹینشن کے و کمپوننٹ ہیں اور اس کے مخالف سیمت میں یہ والا و نیچے کو باقی یہ دونوں اوپر کو ہیں تو آپ لکھو گے ٹی و پلاس ٹی و مائنس و یہ کس کے برابر ہے جی زیرو کے برابر ہے اب یہاں سے ان دونوں کو مکٹھا کریں ٹی و ٹی و یہ نے آگے لکھ لینا اب اس کی آپ نے ویلی پٹ کرنی آپ کو ٹی و جو ہے نا یہ برابر ہے ٹی سائن ٹیٹا کے تو یہ ہم نے لکھ دینا اب سات اس کے ٹو لکھا ہوئے یہ شروع میں تو یہ والے جو ٹو ہے اس ٹو کو سات ویسی لکھ دیں گے ٹی ایک و ڈیو ڈیو سائن ٹیٹا اب آپ نے یہ بات بتانی ہے کہ اگر آپ ادھر ٹیٹا کی کون سی ویلی لکھے ہیں تو ٹی ایمی مام ہو تو اس کا مطلب ٹیٹا جتنا زیادہ ہوگا اتنا ٹی کم ہوگا کیونکہ یہ ریسی پروکل میں ہے تو اس ہم یہ کہیں گے اگر ٹیٹا ہمارے پاس ہو نائنٹی ڈیگری کے تو ہمارے پاس یہ نیچے پورا سائن ٹیٹا یہ میکسیمم بنے گا یعنی کہ اس جگہ پر یہ وان آنسر آئے گا کیونکہ سائن ٹیٹا کی اگر آپ مکمل سائن ٹیٹا کی اگر بات کریں نائن سائن ٹیٹا میکسیمم کس کے برابر ہوتا جی وان کے برابر ہوتا اور اگر ہم سائن کو دوسری طرف لے جائیں تو سائن انوارس وان تو اس کا مطلب ٹیٹا کتنا ہو جی نائنٹی ڈگری ہو تو اب یہ وہ کنڈیشن آگئی اگر تو آپ ٹیٹا کی جگہ نائنٹی ڈگری پوٹ کریں گے تو ٹینشن کیا ہوگی اور وہ ٹینشن کتنی ہوگی جی جو ویٹ ہے اس کے ہاف ہوگی یعنی کہ 0.5 و کے برابر ہوگی جتنا اس کا ویٹ ہوگا اس کو اگر ہم ہاف کریں گے اتنی وہ دونوں اس کی سٹرنگ ہیں یعنی یہ جو اینگل ادھر بننے کے بجائے درمیان بھی اینگل کتنے کا بنے گا نائنٹی ڈگری بنے گا اور جو ٹینشن ہوگی اس کی سٹرنگ کے اندر وہ کتنی ہوگی 0.5 ساتھ و لکھا و سے مراد ہے ویٹ جتنا ویٹ ہوگا اس کی ہاف جو ہے جو ٹینشن ہوگی وہ اس کی سٹرنگ کے اندر مجود ہوگی اچھا اب اس کے بعد جو اس کو دیکھتے ہیں وہ کچھ اس طرح لکھا ہے کہہ رہے ہیں کیا باڈی جو باڈی ہے روٹیٹ آباؤٹ سینٹر آف گریوٹی کیا وہ سینٹر آف گریوٹی کے آباؤٹ وہ روٹیٹ کر سکتی ہے اندر دا ایکشن آف ویٹ کی وجہ سے اپنے ویٹ کی وجہ سے وہ اپنے سینٹر آف گریوٹی کے آراؤنڈ وہ روٹیٹ نہیں کرتی ہے اس کی وجہ کیا ہے سینٹر آف گریوٹی ہول ویٹ آف باڈی ایکٹ سینٹر آف گریوٹی ایسا پوائنٹ ہوتا جہاں جسم پورے کا پورا وزن ایکٹ کر رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے ویٹ پاسز تھرو دا پیوٹ پوائنٹ تو یہ جو ویٹ اس کے پیوٹ پوائنٹ سے گزر رہا ہے تو مومیٹ آرم بکم زیرو تو مومیٹ آرم زیرو ہو جائے گا مثلا اگر تو یہ ایوں اگر میں آپ کو بنا کے دکھاؤ ہوں یہ ایک باڈی ہے اب اس کے اگر یہاں اس جگہ پہ یعنی کہ یہ اس کا سینٹر ہے فورس ادھر لگ رہی ہے تو اس جگہ پر مومیٹ آرم بن جائے گا یہ تھوڑا سا مومیٹ آرم بنتا ہے اور یہ فورس بنتی ہے یعنی کہ یہ آپ کے پاس ایف بن گیا اور یہ ایل بن گیا تو ہمیں پتہ ٹارک برابر ہوتا ہے ایف ملٹیپلائ ایل یعنی کہ فورس ملٹیپلائ مومیٹ آرم تو مومیٹ آرم ہوگی تو اس نے پھر اس طرح کیا کرنا جی موف کرنا تو اگر یہ دونوں سیم پوائنٹ میں سے گزر رہے ہوں تو اس کی مومیٹ آرم زیرو ہوگی ہے جب یہ چیز زیرو ہوگئی ہے تو اس کے فورس یعنی کہ اس پوائنٹ میں سے گزر رہی ہے یعنی کہ سینٹر میں سے گزر رہی ہے تو اس کی مومیٹ آرم بنے گی نہیں جب مومیٹ آرم بنے گی تو اس کے اندر ٹارک ہی پیدا نہیں ہوگا تو یہ روٹیٹ بھی نہیں کرے گی تو یہ انہوں نے ادھر بات بتائی ہے کہتے ہیں جو ٹارک جب آپ اس فارمولے میں پوٹ کریں آر کی جگہ پر زیرو اور ایف کی جگہ پر و تو اس کا جواب کتنا آئے گا زیرو آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹار کیا جی زیرو ہے تو اس طرح ہم نے جو چیپٹر نمبر ٹو مکمل کر لی ہیں تو امید آپ کو ان کے سمجھ بھی